رکھو 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 دیکھو کیا گھر رہا ہے اسلام علیکم ناظرین فور سٹار کیفے میں خوش آمدین میں ہوں یوسف بخاری عبدالمنان مسعود احمد راجپور اور میں ہوں نبید انساری خوش آمدین جناح فور سٹار کیفے کی محفر میں آج لے کے چلیں گے آپ کو ایک ایسے ہوت ٹاپک کی طرف جو ایک افسوسناک عمر بھی تھا اور بہت خوشی والے دن ہوا جس دن ہم لوگ نیزیلینڈ سے جیتے ہیں اس دن پی ٹاپک کیفے پر ایک پروگرام ہوتا ہے اور اس میں ڈاکٹر نومان نیاز صاحب اور شویب اختر کے درمیان میں ایک جھگڑا ہو جاتا ہے باقاعدہ جھگڑا تھا اور آپ نے جانتے ہیے اس کبریں بھی دیکھ چکے ہوں گے باتیں بھی سن چکے ہوں گے اور اس میں وہ ریزائن کر دیتے ہیں ریزائن میانز کہ انہوں نے جو ایک کانٹریک کیا تھا پی ٹاپک کیا تھا پی ٹاپک کیا اس حال سے کی شدید مضمت کرتے ہیں اور خاص طور پر نومان نیاز کے رویے کی بھی مضمت کریں اور انہیں ریزائن دینا چاہیے اور ہم مطالبہ کرتے ہیں جس طرح پورا ملک مطالبہ کر رہا ہے ابھی آپ دیکھ لیں گے ان کے ٹوئٹس ہم آپ کو دکھانے والے ہیں کہ وہ ریزائن کریں ریزائن کریں یا کم سے کم اپولوجائز تو ہونا سوری کریں اور ہماری ڈیمانڈ ہے کہ انہیں ریزائن کرنا چاہیے ایک طرح بے وکوف اور سٹوپڈ قسم کا آدمی اس طرح پی ٹی بی کو ریپریزنٹ کیسے کر رہا ہے ویسے پی ٹی بی جس طرح تباہ ہو چکا ہے برباد ہو چکا ہے اس کے انکر بھی برباد ہو چکا ہے یعنی کرکٹ کے پروگرام میں جو ایک انکر بیٹھا ہوا ہے اس کو کرکٹ کی ہاؤ نو ہی نہیں ہے اس کے پورے ڈگریز ہی ڈیفرنٹ ہیں وہ پتنے کیسے وہاں پہ بیٹھ کے نہیں اسے ہو نا وہ کتنی تو ہے بہت عرصے سے وہ کر رہا ہے لیکن اس نے یہ حرکت جو کین اپنے سارے کریئروں کے پر ایک دھبا لگا دیو شدید دھبا لگا دیو انٹرنیشنل پلیئرز کے سامنے اب اپنے نیشنل ہیرو کو اس طرح زلیل کریں گے بلکل صحیح ہے میں راجلین کو یہ آپ بتانا جاؤں گا کہ پروگرام کے اینٹ پہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ڈاکٹر نوما نیاز نے ایسا کیوں کیا وہ کون سی ریولری تھی کون سی دشمنی تھی جس کی وجہ سے شوئی بکتر کے لائٹر موٹ پر ایک چھوٹی سی پن لگانے پر نوما نیاز آپے سے باہر ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ پروگرام سے اٹھ کے تم دفع ہو جاؤ مطلب یہی تھا آج یہ نہیں تھے اور انہوں نے کہا کہ I am sorry I am telling you on air that you may go now you can leave the program حالکہ آپ ایسا نہیں کہہ سکتے تو وجہ کیا تھی ہم پروگرام کے لاس تک آپ کو یہ پورا یعنی کہ واقعہ سمجھا دیں گے کہ یہ اس کی ریزن کیا ہے کون غلط ہے کون صحیح ہے پہلے ہم نہیں بتا سکتے آپ کیا کہہ رہے شوئی بکتر جو ہے ایک لیونگ لیجنڈ ہے اور اس کی بہت ساری کامیابی ہیں بہت سری ایس چیم بینڈز ہیں وہ صرف پاکستانی ٹیم کے لیے ہیں اور اس سے لیٹن ٹی وی کا پر بیٹھ کرنا اپنے ہیرو کو نا ضلیل کیا ہے یہ جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں اس وقت شوئی بکتر کے لیے وہ ہیرو ہے وہ ہمارے لیے بہت بڑی کامیابیاں لکھ رہا ہے یہ ساری چیزیں نومان نیاز نے اپنے ٹوئٹ میں بلکل ایس ایس لکھ کر دی ہیں کہ واقعی شوئی بکتر ہے ایک لیجنڈ بھی ہے ایک بہت کامیاب انسان بھی ہے لیکن مجال ہے وہ بندہ اپنی بدتمیزی اور بدتہذیبی کے لیے اسے سوری یہ افسوس کا اظہار ٹوئٹ میں بھی کیا ہو وہ اس سے سرفے نظر کر رہا وہ اپنی اس الٹی سیدھی انتہائی بہودہ حرکت سے نظریں چورا رہا ہے اور میں اس سے بہت رنجیدہ ہوں آن ایر آپ نے سب لوگوں کے سامنے ڈیویڈ گاور جیسے لوگ موجود ہیں اس وقت سینیریو میں اور پروگرام میں بیٹھے ہوئے ویون ریچرڈ اور آپ پھر ایسی بات کر رہے ہیں اور دوسری سائٹ میں وہ بندہ ایک مکہ مارتا ہے اور وہ ہے ایسا ہے شوہے وقتر لیکن سر اس کے ساتھ ساتھ وہ سپورٹسمن ہے دیکھیں اس نے کبھا کر دیا سپورٹسمن کی سپرٹ ہوتی ہے اس نے کہا ہے پھر سٹار کیفے آپ کی برداشت آپ کی خوبصورتی اور آپ کے اس خوبصورت بیہیوئر کے لیے اپنے ملکی عزت کے خاطر اپنے امیج کے خاطر سلوٹ پیش کرتا ہے اور کلاپنگ کرتے ہیں شوہے وقتر کیلئے جی ہاں کیا کہتے ہیں یہ کہہ رہا تھا کہ اس نے سپورٹسمنشپ جو سپرٹ ہوتی ہے نا سپورٹسمن کی خصے کو کنٹرول کرنا آؤٹسینڈ اور اس کا یہ جیسٹر تھا وہ تھی ملاتا رہے ایک بپر شیر کی طرح اچھا اس میں ایک اور چیز آپ نے دیکھی تھی کہ وہ سرویورٹ ریچرڈ کو دیکھ کے اور ہستا ہے کہ یار کیا کس کروں بتاؤ میرے پاس بھی راستہ ہے جو انہوں نے اس کے بعد یوٹیوب پر ویڈیو ڈالی اس میں انہوں نے پورا یہ بتایا اس کو کہ بھی بریک لی بریک کے بعد ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں اس کو کور اپ کر لوں گا آپ اپولوجی کر لیں ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد جیسی وہ بریک کے بعد آئے ہیں تو آپ نے نوٹ کیا کہ وہ صاحب جو تھے انہوں نے وہ ٹونی چینجھ اچھا سریعہ بڑا ہوا ہے کیا مصیبت ہے کہ لوگوں کی آگاہ سے باہر لوگوں کی رہے کچھ دیکھ لیں ٹویٹر پر بلکل آپ نے اس سین دیکھا تھا اس میں جب شے بکتر نے انناؤنس کے کہ میں رزائن ڈے رو اس ٹائم بھی اس نے اٹھکے اسے کوئی جسٹر ایسا تھا ہی نہیں کہ اسے روکنے والے کیسر رو ایکسیٹی وہ آگے بات بڑھا رہا ہے کہ اس کو جانے تو ہم میں بات کر رہا ہے اچھا یہ سارے ڈرامے کی جو ریزنز ہے وہ آپ کو بتائیں گے اس کے ساتھ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ نومان نیاز ہے کون اس نے کیا 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 ہے یہ ناظرین کو ہمارے زیادہ پتہ چلنے دیں کیونکہ یہ چیز بہت زیادہ مس ہے کئی لوگوں نے اس کے ٹویٹ کے نیچے ہی یہ لکھا ہوا ہے کہ بھائی تو ہے کون تجھے جانتا کون ہے کئی لوگوں نے اس کو آئیشہ اکرم سے نشبیدی ہے کہ سستی شورت کا سکنٹر لگ رہا ہے ہمیں تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رازداری کی باتیں جو سامنے آئیں گے آپ خود حیران ہو جائیں گے اسی پروگرام میں یہ تمگا امتیاز بھی انہیں نواز شریف کی قربت کی وجہ سے بھی ملا اور ساتھ میں سرویزز بھی ہیں میں مانتا ہوں نومان نیاز کی سرویزز بھی ہیں دوہزار دس میں انہوں نے کتاب لکھی The Story of Betrayed اور یہ بہت کنٹروورشل ایشوز انہوں نے چھیڑے اس کے اندر اور بہت سارے راز کھولی میں بتاتا ہوں کہ انہوں نے بتریڈز کی یہ سٹوریز ان تک پہنچتی کیسے ہیں میں یہ بتاؤں گا میں یہ بتاؤں گا کہ نومان نیاز کر کے آ رہا ہے صحیح بار تو کر جو خود رہا ہے اور آج آپ کی یہی تو اس نے شو میں نکال ہے اور ایک اور چیز جو مبینا طور پر اس وقت ریپورٹس میں سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کیوں برداشت کیا شوئی بختہ نے بکوز کئی پلیئرز کی دکھتی رہے اور بیچ میں بروکری کا لفظ استعمال گئے رہا ہو اس کا کردار کس نے ادا کیا وہ بھی ایزی کرداروں میں سے کوئی کردار تو یہی تک میرا خیال ہے کہ میں بریک لگاؤں گا اپنی باتوں کو اور تھوڑا سا آپ کو نومان نیاز کے بارے میں بتاتا ہوں جناب کہ ان کا ایک کلپ ہم آپ کو دکھائیں گے بھی بلکہ بتائیں گے بیچ میں ٹرولنگ بھی جب ان کے نیچے کمنٹس آئے تو بندوں نے بتایا کہ نواز شریف کی اتنی زیادہ تعریف ہو رہی ہے چار چھکے اور کئی چوبوں کے ساتھ جو آپ نے پر برنامے بتایا اس کا ذکر ہو رہا ہے واوا ہو رہی ہے وہ ایک میچ کے جتوائیا نواز شریف نے جیسے ورلڈ کپ جتا کے وزیراعظم بن گئے اور مسلط ہو گئے ملک پہ عمران خان اسی طرح نواز شریف پہ مسلط ہوئے ہیں میں یہ کرکٹ بہت بھاری ہے آپ جناب یہ دیکھیں ہم نے تو یہ کر لیا ویون ریچرڈ اور ڈیویڈ گاور کے ساتھ جو انہوں نے فوراڈ پروگرام کے بعد سیلفیاں دی ہیں نواز شریف اور بھائی ان کے ذرا ٹویٹس تو جا کے پڑھو تمہیں شرم آئی گی کہ انہی لوگوں کے ٹویٹس کے اندر بہت افسوس کا اثار کیا گیا ہے بہت ہی برا واقعہ ہوا جناب آپ کو میں بتاتا ہوں ہوا یہ کہ نواز نیاز نے کچھ مبینہ طور پر ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ نواز نیاز نے دو پلیئرز کو سفارش کے طور پر جس طرح وہ کئی اور پلیئرز کو سفارش اور پتہ نہیں پیسے ویسے لے دے کر تو یہ جو انفلوانس کرتے رہے اپنا پی ٹی بی کے سینڈی کےٹ میں یہ شامل ہے کرکٹ بورٹ کے اس کے اندر میمبرشپ میں یہ شامل رہے ہیں تمغہ امتیاز انہوں نے لیا کرکٹ کے اس انفلوانس کو اس شخص نے ہمیشہ استعمال کیا لوگوں کو انٹرڈیوز کروانے کے لیے is it its job کہ یہ لوگوں کو انٹرڈیوز کروائے اور فورس فولی کروائے اپنے سورسز یوز کرے اتنا بتتمیزی کرنے کے بعد اور بڑا ایونٹ کرنے کے بعد بھی اکلے دن یہ بیٹھا ہے پی ٹی بی پہ فواج چودری جیسا بندہ بھی اس کے خلاف نہیں بول پا رہا what is the reason ہر بندے کی ٹیپے ہے اس کے پاس ہر بندے کی پیانہ طور پر مجھے پتا چلے مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے کہ نمار نیاز صاحب ایک ایسے مالکی ہیں جن کو پتا کس سیاستدان کی کون تھی رگ اور پٹھے کی مالک کتنی اور اینام حاصل کرنا ہے ہاں سیاستدانی یہ کھلاڑیوں کی yes کھلاڑیوں کی ڈائی کہیں آپ نے لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس سے انسان آہستہ تکبر کی ان سیڑھیوں پر چڑھتا چلا جا رہا ہے جو اظہار رہی سامنے کل اور کچھ بھی نہ سمجھا شویب کو جبکہ پتا ہے کہ نہیں چلنا چاہیے کہ عزت اور بیستی جو ہے رہو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اور آپ نے بالکل غلط کیا تکبر کیا آپ کو اس کی سزا ملنی چاہیے آئے سر سر سب سے پہلے ہم آپ کو ٹوئٹس دکھاتے ہیں کیونکہ ہم کچھ بھی کہیں گے جو کچھ بھی کہے گا جناب وہ ٹوئٹر کہے گا سب سے پہلے ہم آپ کو ٹوئٹ دکھا رہے ہیں سب سے پہلے ٹوئٹ آ رہی ہے جناب یہ ٹوئٹر ٹوئٹ کیا آپ کے شویبختر نے اس میں انہوں نے پوری صورتحال بتائی جو دنیا نے دیکھی کہ میں چاہتا تھا معاملہ رفع دفع ہو جائے لیکن انہوں نے رفع دفع نہیں کیا تو مجبوراً میں نے اس دکھا دے ٹھیک ہوگے پوری دنیا بھر کے اور ان لوگوں ان میں سے ایک میں نے آپ کو یہاں پر ذکر کر دیتے ہیں ہم کے شان نے جو ہے وہ بھی یہاں پر کہا کہ we stand with you شوہ بختر اور اس کے بعد پھر نیچے دیکھیں تو وہاں پر بھی لوگ بہت مزاق بڑا رہے ہیں across the border انڈیا سے اور وہ کہتے ہیں جناب کہ یہ کون پاگل کا بچہ ہے جو یہ ساری باتیں کر رہے ہیں اسی طرح شمج انہوں نے جو ایک بہت ہی ریناونڈ پرسنیلٹی اور پاکستان تو ان کا تعلق یو اینو سے اور انہوں نے یہاں پر پھر اپنی اظہار یک جہتی کیا ہے اور کہا ہے کہ آپ ہمارے لیجنڈ ہیں اور یہ اس طرح کی حرکت جیسے ہم کر رہے ہیں جیسے ہم کر رہے ہیں تو میں صرف ریفرنس کے طور پر کہ اسے ملٹیپلائی بائے تھاؤزنڈ نہیں ملٹیپلائی بائے لاکس کرتے جائے ہوں اچھا اس کے بات پہ جناب اسی طرح دیکھیں کہ ڈاکٹر نومان آیاز انہوں نے جو ٹویٹ کیا اور اس کے نیچے جتنی ٹویٹس آئی ہیں ضرور سن لیں کہ او بھائی اگر تھا تو عزت دیتے نا اگر تمہیں اتنے ہی پتا تھا او بھائی اگر ایسا ہے او بھائی اگر ایسا ہے بھائی اگر ایسا ہے اپنی سٹوری بتا دو تم بتاؤ کہ تمہیں کیا چیز تکلیف دے رہی تھی وہ ہم بتائیں گے بالکل بتائیں گے بتانے لگا تھا آپ نے روک لیا مجھے نہیں نہیں آج چلے ابھی اب یہ دیکھیں جناب انہیں کی ٹویٹ کے یہ جو تعریف کیا اس بندے نے انہیں کی ٹویٹ کے نیچے جناب باغڑ بلی یہ بڑی مزیک ہے باغڑ بلی ہے باغڑ بلی کہتی ہے محفل میں بیٹھ کر ٹیبل ٹاکر میں سے کچھ اصول ہوتے ہیں ان کے دوسروں کو بولنے کا موقع نہیں دیتے یہ کوئی بات نہیں ہے اس لیے یہ جناب ان کے ساتھ بلکل ٹھیک کیا ہے انہوں نے مخالفت کی شویب ملے اچھا شویب اختر کی مخالفت کرتی ہے کہ آپ موقع نہیں دیتے نیچے کسی نے ٹویٹ کیا کہتے ہیں آپ کی ڈی پی سے لگ رہا ہے آپ دوسروں کو پورا موقع دیتی ہیں اس کے بعد ایک آیا ہے جی یہ ٹویٹ is even more stupid یہ مریم's madness ہے وہ کہتی ہیں کہ یہ جو آپ نے ٹویٹ کیا جناب یہ تو بلکل پاغل پن ہے then what you did on the television you are unprofessional and arrogant and you need to be sent home اس سے نیچے والا دیکھیں سر آب بھی دوسرے انسان وہ کہتا ہے یہ وہ بغیرہ ڈاکٹر ممان ہے جب نواز شریف نے تاریخ کیر سب سے بڑی گپ ہماری تھی اور کہا تھا میں ایک آور میں چار چکے اور بہت سارے چوکے مار کر چھتیس رنس بنا گیا تھا تو سب سے زدہ تاریہ اس ڈنگر نے نواز شکل کے لیے پا رہی ہے چھے چھوک چوبیس اور لات ادا چوکے اور بنایا چھتیس یہ تو وہی بیٹھیں گو جن نے کسی کا بیٹھ کھینلی اور آگے میں گیندہ کرا تو میں جو رکھتا ہے اس گیند کے موہرے نے گیند کرائی ہوگی اس کے بعد ایک روس دو بارڈر انڈیا سے ایک بندے نے بہت ہی افسوسنا بات یہ ہی اظہار کیا مضمبت کی کہ انٹرنیشنل سٹارز بیٹھے ہوئے اور ان کے سامنے سمیہ کر رہے ہو شرم آنی چاہیے اور اس کے بعد جناب آپ آگے آئیں تو اس کے بعد ہے کہ شوہ بکتر نے لائب ٹی وی میں استیفے کا اعلان کر کے اس کے موہ پہ سیدھا جوتا دے مارا اب اس بدتمیز ڈاکٹر نومان نیاز کو بھی فارق کر دینا چاہیے اور یہ جناب نواز جی ایٹ تھے جنہوں نے یہ بات کی اس کے بعد ایک اور صاحب ہے جناب فیصل آفریدی کہتے ہیں اتنے ٹائم سے نیشنل ٹی وی پر میزبان ہونے بنے ہوتے ہیں لیکن آپ میں بات کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے اور باقی پینل کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے شوہب عام آدمی نہیں نیشنل سٹار ہے آپ کو شرم آنی چاہیے نیشنل کیا جی وہ انٹرنیشنل سٹار پوری دنیا اس کو مانتی ہے اسی طرح کے بے شمار آپ کو ٹویٹس ملیں گے جو آخری تو پڑھیں سر بڑا مزے کیا آچھا جی وہ آپ پڑھ سکتے ہیں میں پڑھوں آخری ٹویٹ میں وہ بندہ لکھ رہا ہے وسیم نام ہے ان کا دوستی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بعد اخلاقی کرتے رہیں آپ کے باپ کا شو نہیں ہے یہ ریاست کے پیسوں سے چلتا ہے عوام کے پیسوں سے چلتا ہے آپ کو کوئی اختیار نہیں کہ ایک سپرسٹار جس کو دنیا دیکھ رہی ہے اسے کہیں کہ یہاں سے نکل جاؤ شرم آنے چاہیے تمہیں اور ساتھ آپ کا استیفہ بھی آنا چاہیے ایک بیتہاشا سے مو والا انسان کیسے کہہ سکتا یا بیتہاشا سے مو والا انسان رکو 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 دیکھو کیا گھو رہا ہے آپ میرے پیچھے پڑھا جو فیسل اورنزیب صاحب ہیں جناب کہتے کبھی دیکھا ہے شوہی بکتر کو انڈین چینل پر کیسے وہ دیفنڈ یا بات کرتا ہے دیفنڈ کرتا ہے بات کرتا ہے اور دیکھنا مزا آتا ہے تم ایک مرا ہوا شو دیکھ کر اتنے بست ہو گئے ہو کہ پی ٹی وی اپنی جاگر سمجھنے لگ گئے ہو ماسرت کرو عوام سے اور شوہی بکتر دونوں سے بلکل صحیح لکھا ہے بلکل گایا جی صحیح اس برگاوی شو میں جان ڈالنے والا بھی شو ہو گا آپ یہ دیکھیں فیم سیلر کے نام سے ایک ٹویٹ ہے جی کبلہ اگر ایک شخص نومان نیاز کو قومی ہیرو کے ساتھ قومی ٹی وی پر بیٹھ کر بات کرنے کی تمیز نہیں تو اس کو ڈاکٹری یا کرکٹ نالج کا بھی اچار ڈال لیں گے بلکل صحیح کہ جی ان کے ہم نے نالج کا اچار ڈال لیں بلکل ایسے ہیں اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے جی such an embarrassment by the way بلکل ایسے ہیں بلکل جی no doubt no doubt اچھا اور یہ ظاہرہ میں چند ٹویٹس جو ہیں وہ اٹھا کر شامل کی ہیں یہ آٹھ ہزار سے زیادہ تھے اور اس وقت میں نے جو دیکھا ہے وہ سولہ ہزار سے زیادہ بلکل ایسے ہیں اچھا ہے جی ایک صاحب ہے خورم صاحب انہوں نے لکھا ہے کچھ نہیں کہنا مجھے سوائے درہٹم کچھ نہیں کہہ رہا فور سٹار کیفے کا کوئی میمبر کچھ نہیں کہہ رہا یہ کلپ کہہ رہا خواست بادگارہ کتیا حرام دیا خنزیرہ لان دیا دلیا پرغیرتا چینمن حرام دیا پیا اور حرام دیا اوریجنل حرام دیا ڈاکٹر نیاز انفلوینس کر کے لوگوں کو داخل کرتے تھے اور ٹیم کے اندر انہوں نے انڈر نائنٹین بھی کھلوائے تھے اور شاہین کو انہوں نے ریفر نہیں کیا تھا لیکن شاہین آیا ٹیم میں انڈر نائنٹین کھیل گئے ہائریس روف کا پیچھا دو لڑکوں سے ڈالا ہائریس روف نے پرفارم کیا لاہور کلندرز میں جس کی وجہ سے وہ اپنی پرفارمنس کی بیس پر سیلیکٹ ہو گیا اور ان کے دونوں لڑکے رہ گئے یہ وہ ٹیسل ہے جو دونوں میں چل رہی ہے شوہی بکتر نے جب اس واقعے کا ذکر کیا اور ہائریس روف کی سیلیکشن کا ذکر کیا تو وہاں پہ آگ لگ گئی جناب محترم نومان نیاز صاحب کو اور وہ اتنے آپ سے باہر ہوگے کہ آپ اٹھ کر چلے جائیں that was the reason کوئی انا طور پر اور ان تقلیف بھی کلپٹ کے ورڈ پہ ہوئی جی ہاں اصل میں ان کو وہاں پہ تقلیف ہوئی تو برداشت کرتے نا برداشت کرتے یا پھر سفارشے نہ کریں یا اگر کرتے ہیں سفارشے تو بتائیں کتنے پیسے لے کے کرتے ہیں میں بھی کر لے کے پیسے پہنچوں گے ان کے اندر تاکہ یہ اپنا انفلنس استعمال کریں اور لڑکے جو ہیں وہ یہ ساری شفلگ وغیرہ پیچھے کون لوگ ہوتے ہیں یہ تھرڈ بین کون ہوتے ہیں چھوپے پہ چہرے کون سے ہوتے ہیں یہی چہرے ہوتے ہیں جو اچھل اچھل کے اپنی غلازہ جو ہے وہ باہر میں دکھا ایسی ہے اسی زیادہ کچھ نہیں کہنا ہو جائے بچہ لوگ اگر آپ نے ہمارا شو انجوائے کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا ویڈیو کو شیئر کیجئے گا بیل ایکن پر کلک کیجئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اور لازلی میں کہنا چاہوں گا کہ اگنارہ لگاتے سب لوگ شوے بکتار زندہ پاکستان زندہ پاکستان زندہ پاکستان